جائے کال بھیرو ہم تانترک دروازہ آج ہم وشے پہ بات کریں گے کہ جو شمشان میں مردے جلائے جاتے ہیں ان کی اوپر تانترک لوگ جو سادنا کرتے ہیں وہ کیا بھلے کے لئے کرتے ہیں یا برے کے لئے کرتے ہیں یہ پرشن ہمارے پاس آیا ہے تو آج آپ وستار سے ہم جان کر ہی دیں گے اس کی اوپر کیونکہ ہمارا بھی ارادہ تھا اس کے اوپر ویڈیو بنانے کا دیکھئے آپ کبھی بھی یہ نہیں جان سکتے ہو کہ جو مردے کے اوپر تانترک ریا کر رہا ہے وہ مردے کو قید کر رہا ہے یعنی کہ مردے کی آتما جو مر چکا شریف ہے اس کی آتما کو بلا کر اس سے کوئی کام لینا چاہ رہا ہے یا اس کو قید کرنا چاہ رہا ہے یا پھر کسی کا کشٹ وہ نشٹ کر رہا ہے یا کسی اچھے کسی بلے کے لیے کسی کی زندگی برباد ہو رہی ہے اس کا بھلا کرنے کے لیے وہ کریا کر رہا ہے تو ہمیشہ یہ ہے نا انمان گلت جو ہے آپ لگا لیتے ہو کہ کوئی تانترک کریا کر رہا ہے مردے کی اوپر تو ہو سکتا ہے کہ وہ مردے کی آتما کو ہی قید کر رہا ہو بلے کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے مردے کی اوپر کریا کی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی مردے کی پاس میں بیٹھ کر جو ہے کریا کر رہا ہے تو وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ قید کرنے کے لیے آیا ہے اس کی آتما کو ایسا نہیں ہوتا ہے مردے کے پاس ایسی بہت سی کریایں ہیں ہمارے پاس جو کی مردے کے پاس بیٹھ کر کی جاتی ہیں ہم نے خود نے بہت جانی کی بہت بار جو ہے مردے جلتی ہوئی چتا کے پاس بیٹھ کر جو ہے سادنہ کی ہے کریا کی ہے ہمیں تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ ہم کتنے کتنی چتاؤں کے پاس بیٹھ کر کریا کر چکے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس عام ہی بات ہوتی تھی ہمارے لیے اور ہم نے کوئی ایسا کوئی غلط کارے کے لیے کسی کی مردے کی آتما کو پکڑنے کے لیے ایسے کارے کے لیے کوئی بھی سادنہ نہیں کی حالانکہ جو دوشت ویکتی کی آتما ہوتی ہے اس کو ایک بار ہم نے جرور پکڑا تھا یہ ہم بولتے ہیں لیکن کسی بھلے ویکتی کی آتما کو پکڑنا ایک اچھی بات نہیں ہے تانترک کے لیے یہ شوبہ کی بات نہیں ہے ایسی آتما کو پکڑو جس نے سبی کو دکھ دیا ہو جیتے جی جس نے جو ہے لوگوں کو دکھی کیا ہو ایسی ویکتی کی آتما ہی پکڑنی چاہیے اگر کوئی تانترک جو ہے کریا کر کے پکڑ رہا ہے باقی ماں کالی کی یا انہیں بہت ساری شکتیوں کی جو پوجہ پوجہ کریا ہے وہ شمیشان میں کی جاتی ہے جو کی تامسک طریقے سے کی جاتی ہے ایک بار ہمارے گروہ جی نے مری کو جگایا تھا یعنی کی مری کو شاکشات جو ہے ہمارے سامنے کھڑا کیا تھا جو آپ لوگوں کو بتا دوں کی جو مری ہوتی ہے وہ کوئی نارمل رکتی نارمل تانترک کے بس کی بات نہیں ہوتا کہ وہ مری کو کھڑا کر دے مری کی سادنہ کر لے یعنی کی وہ کا بہت زیادہ کٹھن اور خطرناک ہوتی ہے اور آپ کو ایک بات اور اچھر کی بتا دوں کہ آج اس سمیں مری کو روکنے والا اس سنسار میں کوئی نہیں ہے اگر کسی کی اوپر مری چلا دی جائے تو اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا یہ ہمارا انوبو ایک پرتکش انوبو ہے ہمارا کیونکہ اس کو روکنے کے لیے بہت ارجہ کی اوشکتہ ہوتی ہے نہ ہی اسے جلد جگایا جاتا ہے نہ ہی اس کو جلد کوئی روک سکتا ہے حالانکہ اگر کوئی ہم سے کہے کہ میں مری کی سادنہ کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے گرو دکشا دیجئے میں مری کی سدھ کروں گا دیکھئے ہم گرو دکشا اوششے دے سکتے ہیں اگر آپ مری سادنہ کے لیے بولیں تو وہ ہم جو ہے آپ کو منا ہی کر دیں گے کیونکہ اس میں آپ کا جان جانی تیہ ہے کیونکہ آپ کتنے بھی ہٹھی کیوں نہ ہو کتنے بھی آپ کا یہ کیوں نہ ہو کی مجھے مری سدھ کرنی ہے تو آپ جو ہے مری سدھ نہیں کر پائیں گے لیکن اپنی مریتیو کو پرابت اوشش ہو جائیں گے کیونکہ میں نے اپنے جیون کال میں بہت سارے سادکوں کی جان جاتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ یہ ایسی شکتیاں ہوتی ہیں کی آپ کا سادنہ سے پہلے ہی آپ کا انشٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں سادنہ سے پہلے ہی آپ کو مارنے کا پورا پلائن بنا لیتی ہیں اسی لئے وہ شیڈنٹ رجتی ہیں آپ کو گھیرے سے باہر کرنے کی کوشش کرتی ہیں آپ کو برمید کرتی ہیں آپ گبرا جاتے ہیں کچھ لوگ ان کے لئے بہت خطرے خطرے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور بعد میں اسی خطرے کے کارن اسی ڈھر کے کارن کئی بار وہ مارے بھی جاتے ہیں تو ان باتوں کو دیان رکھنا پڑتا ہے اگر بولو کہ ہم تنتر جگت کی ہر ایک شکتی کو شد کر لیں تو ایسا سمبو نہیں ہے کیونکہ میں انگینت ایسی شکتیاں جانتا ہوں جو آپ شد کرنے کے لئے بیٹھے تو آپ کی جو نارمل وقتی ہے وہ کر تو نہیں پائے گا لیکن اس کا انشت اوشی ہو جائے گا تو اگر آپ کہو کہ ہم کتنی بھی سب سے پاورفول سادنہ ہے وہ کرنا چاہتے ہیں جو سب سے پاورفول سادنہ ہوتی ہے اس کو جو ہے آپ کر ہی نہیں سکتے اور نارمل وقتی کر ہی نہیں سکتا ہے کچھ لوگوں کے ورسپ پہ یا کئی بار میسی فون پہ آتے ہیں فون کر کے بولتے ہیں کہ سب سے بڑی شکتی کون سی ہے ہمیں سب سے بڑی شکتی کرنی ہے جو ہمارے ہر ایک کام کر دے اب ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ جو شکتی مانگ رہے ہیں وہ کون سی ایسی شکتی ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہر کام کر دے دیکھئے وہ ایسی بہت سار شکتی ہیں یا آپ کا ہر کام کر سکتی ہیں لیکن ان کو چاہیے گی ہم کو اتنی بڑی شکتی مل جائے ہمیں ہاتھ ہی نہ ہلانا پڑے دیکھو اس تانتر جگہ تمہیں ایسی ایسی شکتیاں ہیں جن کو صد کرنے کا ساہس کوئی بڑا تانترک بھی نہیں کرتا ہے لیکن آپ جو جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے بس ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں کوئی یہ نہیں کہ ہم سادلہ کر لیں تو ان کے لئے ہم یہ بہو رہے ہیں کہ آپ کو اچھی سادلہ کر لو بہت ساری ایسی پاورفول سادلہ ہیں بیتال کی ہو گئی ایسے وہ کر لو وہ سب سے بڑیا ہے آپ کا ہر کام وہ بیتال جو ہے کر سکتا ہے اور مطر کی طرح وہ رہتا ہے اور بات کر رہے تھے ہم لوگ شمشان میں جو چتہ جلائی جاتی ہے کیا ویڈیو دیکھتا تانترک سچ میں اس کریہ کو کوئی صحیح مقصد سے کر رہے ہوتے ہیں یا گلت سے تو دیکھئے آپ کبھی بھی اس میں حد سکت جانے کی اس میں کریہ میں کبھی بھی آپ دکھل اندازی نہ کریں تو آپ جو ہے کبھی بھی کریہ میں دکھل اندازی نہ کریں نہیں تو ہو سکتا ہے وہ تانترک آپ کی اوپر ہی اُلٹ کر دے آپ دردر کی ٹھوکریں کھاتے پھر ہوگے اسی لیے کسی بھی تانترک سے بحث کرنا کوئی صحیح بات نہیں ہے کیونکہ تانترک جگہ اپنی آئی پہ آجاتا ہے تو وہ برباد کر کر کے رکھ دیتا ہے تو آپ کچھ چند شنوں کے لیے اس کو برا بلا پھول سکتے لیکن اگر اس نے کچھ غلط کر دیا تو آپ ساری زندگی کے لیے تباہ ہو سکتے یہ میری بات یاد رکھنا جو بھی تانترک کر رہا ہے اس کو کرنے دو اس میں کبھی بھی دخل اندازی آپ نے نہیں کرنا یہ میں اس لیے بھو رہا ہوں کیونکہ کچھ تانترکوں نے ایسے ہی گھٹنا میرے سامنے پاس بیٹھ کر اپنا کر رہا ہوگا تو راتری کو کیا ہوا کی کچھ وقتی چلے گئے وہاں پہ چلو بابا کو دیکھتے ہیں پھر کیا کر رہے ہم بھی تو دیکھیں بھلا کیا کرتا ہے تو ان کو یہ ہے کہ چلو مجاک تھوڑا مجاک ہسی مجاک اڑاتے ہیں پیئے بھی ہوئے تھے تھوڑا اس اگوری کو انہوں نے وہاں پہ پریشان کرنا شروع کر دیا کچھ ہی پلوں میں اس نے کچھ شکتیوں کو حاجر کیا جب شکتیاں سامنے کھڑی ہوئیں تو وہ بھاگے دم دم کے اور اس کے بعد ایک وقتی کا ایک سائیڈ کام کرنا بند کر گئی تھی ایک وقتی مشکل سے بچا وہ ہوسپیٹل اس میں ایڈمنٹ کرانا پڑا اس کو ایک وقتی اس میں جو تھا اس کا جانے کی ہرڈ فیل ہو گیا تھا وہ دوسرے دن ہی مر گیا تھا یعنی وہ بچ نہیں پایا اس لئے میں کہتا ہوں کہ ایسی پنگا کہیں ایسی درگٹ نہ آپ کے ساتھ نہ ہو جائے آپ کو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں ایسی چیزوں سے دور رہیں کرنی یا ساتھ نہ تو خود کریں میں آپ کی لئے ہی بیٹھا ہوں آپ کو کوئی بھی پرشن کوئی بھی تنتر جگت کی کوئی بھی چیز ہے آپ مجھ سے سمبر کریں کسی سے جو ہے پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے کی آپ کسی سے پنگا لیں الٹا چیز کریں کیونکہ اس سمشانی کریا میں کیسا اور کون سا صادق بیٹھا ہے آپ دور سے دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے ہو اسی لئے جو ہے آپ ساددھانی پروک رہیں کسی کو پریشان نہ کریں جو بھی کریا کرتا ہے اس کو کرنے دیں چلیے یہ تو تھا آپ کے لئے ایک گیان گیان والی چیز جو کی آپ کو سمجھ آ سکے کہ یہ چیزیں کام کیسے کرتی ہیں کیسے ہوتی ہیں اور یہ چیزیں آپ کے سامنے آپ لوگوں کے پرشن ہم اتر پرشنوں کے دیتے رہیں گے ہم آپ لوگوں کے پرشن کے اتر دیتے رہیں گے ایسے ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار